بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈر سٹوڈنٹس آج ہم نے 1.4 ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے کلاس ٹینتھ میتھ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ پہلے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو سے لیکچر لے رہے ہیں تو آپ کے پاس اوپشن ہے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں روک روک کے ویڈیو کو دیکھیں تو امید ہے آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے ہیں 1.4 تو اس میں ہمارا ٹاپک ہے ریڈیکل ایکویشن اس میں ریڈیکل ایکویشن کو ہم نے سالو کرنا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں what is ریڈیکل ایکویشن تو ریڈیکل ایکویشن an equation involving expression under a ریڈیکل سائن تو دیئر سٹوڈنٹس 9 میں بھی پڑھا تھا this is called ریڈیکل سائن یہ ریڈیکل سائن ہے اور جب expression ریڈیکل سائن کے نیچے آ جائے ٹھیک ہے is called ریڈیکل ایکویشن تو اسے کیا بولیں گے ریڈیکل ایکویشن for example x پلس 3 اوپر ہی ریڈیکل سائن ہے x پلس 3 under root is equal to x پلس 1 تو this is our ریڈیکل ایکویشن تو اسے ریڈیکل سائن بولتے ہیں اور جب expression یا variable ریڈیکل سائن کے نیچے آ جائے تو وہ ایکویشن کہلائے گی ریڈیکل ایکویشن تو exercise جو 1.4 ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سارے question ریڈیکل فارم میں دیے گئے ہیں ریڈیکل ایکویشن دی ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے solve کرنا ہے تو now start the exercise 1.4 last exercise as chapter کی تو question number 1 question number 1 دیکھیں 2x plus 5 is equal to 7x plus 16 under root اس ایکویشن کو ہم نے name دے دیا 1 ایکویشن number 1 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو solve کریں گے تو 9 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں یہ scare root کو remove کرنا ہے ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے taking scare on both side taking scare on both sides سکیئر root ختم کرنی ہے تو سکیئر لیں گے on both side یہ جس سکیئر لے لیا اب یہاں پہ two terms ہیں whole square بنتا ہے formula open کریں گے scare of the first term plus 2 into first term پھر second term پھر scare of second اور یہاں سے scare سے scare root cancel یہاں scare سے scare root cancel یہاں پہ formula کھولا a square plus 2ab plus b square اب اس میں 4x square 2 to the 4 4 5 20x plus 25 اس کو بھی در shift کر لیں ہم نے 7x ادھر آئے minus plus 16 ادھر آئے minus 16 ایک سائٹ پہ terms کو shift کیا standard form بنانی ہے تو 4x square plus 20x اور یہ 7x similar terms 20x plus میں minus 7 تو 20x میں سے 7x نکال دیں plus 13x plus 25 minus 16 25 میں سے 16 minus کریں تو یہ آگیا 9 is equal to 0 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس standard form of the quadratic equation بن گئی تو radical equation تھی تو radical equation کو ہم نے radical sign ختم کرنے کے لئے square لیا square لے کے open کیا side terms ایک طرف کر لی standard form ہم نے بنا لی standard form of the quadratic equation اب standard form بنانے کے بعد اب ہم نے اس کو factor بنا کے solve کر لیں یا فارمولہ apply کر کے solve کر لیں فارمولہ بنا لیں یا factor بنا کے solve کر لیں دیکھیں ادھر first one کو 4 کو 4 کو multiply کیا 9 سے 4 بن گیا 36 اور یہاں پہ آ گیا 13 اب ہم نے دو number select کرنے ہیں multiply کریں multiply کریں تو 36 آئے اور add کریں تو 13 آئے تو بہت ہی سادہ سے factor بنیں گے اور factor ہمارے پاس ہوں گے 9 4 9 and 4 تو 9 4 پلس کریں 13 9 اور 4 کو پلس کریں 13 اور 9 4 36 تو یہاں ہمارے پاس factor بنیں گے وہ 9 and 4 4x سکیئر سکیئر پلس 9 x پلس 4 x پلس 9 equal to 0 تو فیکٹر آپ لوگ کو آتے ہوں گے اس لئے ہم زیادہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے اب یہاں سے common لیں x common تو یہ بن گیا جی 4x plus 9 یہاں سے common لیں 1 common 4x plus 9 4x plus 9 4x plus 9 1 دفعہ لکھیں 4x plus 9 4x plus 9 1 دفعہ لیدہ لیدہ کر دیں 4x plus 9 equal to 0 دونوں کو لیدہ کیا پلکہ یہاں سے values فائنڈ کر لیں plus 9 لے جائیں minus 9 divide کر دیں multiply تو divide کر دیں 9 by 4 یہاں سے plus 1 لے جائیں تو یہ ہو گیا minus 1 تو ہمارے پاس دو solution آئے ہیں ایک solution آگیا minus 1 اور ایک آگیا minus 9 by 4 ایک آگیا minus 9 by 4 تو radical equation میں آپ نے 9th class میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں checking کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس answer آگئے ہیں دو لیکن لیکن ہم ہم چیک کرنی ہے کون سا answer صحیح ہے تو دو solution آئے ہیں دو roots آئے ہیں ایک value minus 1 ہے ایک value minus 9 by 4 ہے اب چیک کرنا ہے ہم نے تو کون سا satisfy کرتا ہے کون سا satisfy نہیں کرتا تو radical equation میں checking must ہے جو بھی question radical equation کا ہوگا اس میں checking کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو checking کرتے ہیں پہلے ہم x کی value minus 1 put کرتے put x is equal to minus 1 in equation 1 equation 1 کے اندر x کی value پہلے put کریں minus 1 minus 1 put کیا ہم نے x کی جہا پہ minus 1 put کیا یہاں بھی x کی جہا پہ minus 1 put کیا تو minus 2 ones are 2 plus 5 7 ones are 7 plus 16 5 minus 2 3 ٹھیک ہے یہاں پہ square root بھی ہے تو 16 plus کے minus 7 9 3 اور 9 کی square root 3 دیکھیں دونوں سائیڈوں کا answer equal آگیا تو equation is satisfied تو equation satisfy ہو گئی جب ہم نے x کی value minus 1 put کی دونوں side equal آگئیں تو یہ ہمارے پاس real root ہے یہ اصل root ہے اس نے کو satisfy کیا ہے اب دوسری value کو check کرتے ہیں now put x is equal to minus 9 by 4 in equation number 1 اب x کی value put کریں minus 9 by 4 so دیکھیں یہاں پہ cutting کر لیں 2 1 2 2 2 2 4 یہاں پہ نہیں cutting ہوتی 7 9 63 3 یہاں پہ LCM لیں 2 LCM یہاں پہ 2 LCM لے لیا یہاں denominator 1 ہے یہاں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو 2 کو 2 پہ divide کیا 1 2 1 9 9 9 ہم نے 2 کو 2 پہ divide کیا answer is 1 1 کو 9 سے multiply 9 جب یہاں کچھ نہ ہو تو simple way اس کو multiply کر دیں تو 2 5 10 یہاں بھی LCM لے لیں radical sign 4 is the LCM 4 LCM ہے اب 4 کو 4 پہ divide کیا 1 1 کو 60 سے multiply کیا 63 اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں 1 ہے تو جب یہاں نیچے 1 ہو پھر یہ 4 ملٹی پلائے ہو جائے گا تو 4 16 64 اب یہاں 10 میں سے 9 نکالیں 1 by 2 یہاں 64 میں سے 60 سے minus کریں 1 by 4 اب یہاں پہ 1 by 4 کی square root 1 by 2 تو یہاں بھی دیکھیں دونوں side equal آگئیں تو true root تھا minus 9 by 4 x value minus 9 by 4 اس نے equation 1 کو satisfy کیا x value minus 1 نے satisfy کیا minus 9 by 4 نے satisfy کیا تو both roots are real roots دونوں اصل roots ہیں real roots ہیں solution set کے اندر ہم لکھیں گے solution set لکھیں گے اس کا دونوں roots نے satisfy کیا ہے تو دونوں ہی answer ہیں ایک answer ہے minus 1 اور ایک answer ہے minus 9 by 4 تو students ان questions کے اندر radical equations کے اندر ہیں تو یہ دیکھیں 9th میں آپ نے 7.1 exercise کی تھی وہاں پہ بھی radical equation کے question تھے اسی طرح پہ solve کرتے تھے وہی equation ہے تو اسی طرح وہی exercise ہے تو اسی طرح solve کرنا ہے تو اس میں یہی بات دیکھ لیں اس میں checking must ہے ایک number board میں checking کا ہوتا ہے اور 3 marks جویں یہاں تک solve کرنے کی ہوتے ہیں تو 2 roots آتے ہیں تو checking کے ذریعے پہ چلتا ہے کہ کون سا real root ہے کون سا extraneous root ہے تو یہاں پہ extraneous root کوئی نہیں ہے دونوں real root بن گئے تو کچھ questions آئیں گے کہ roots extraneous ہو جائیں گے وہ satisfy نہیں کریں گے وہ extra کہلائیں گے ان کو solution set میں نہیں لکھیں گے باقی بات factors والی تو factors جہاں ہم بناتے ہیں تو آپ formula بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بڑی سادہ سے factors ہیں 9 4 36 9 4 13 تو اتنے مشکل نہیں تھے تو اس میں question جلدی solve ہو جاتے تو question 1 ہمارا complete ہو گیا چلیں dear student اب کرتے ہیں question number 3 پہلے میں 1 کیا آپ نے 2 کرنا ہے اب 3 question کروارہ ہوں equation اس طرح سے 4x is equal to 13x plus 14 under root پھر minus 3 پہلے تو اس طرح سے کرنا ہے کی ریڈیکل سائن حصہ اسے علیدہ رکھیں تاکہ جب square لیں گے تو ریڈیکل سائن ختم ہو جائے گا تو آپ یہ minus 3 ہے اس کو ادھر shift کر لیں 4x plus 3 ہو جائے گا minus 3 ادھر shift کر دیا یہ بن گیا 4x plus 3 اور ریڈیکل سائن والی term جو expression ہو گیا اب ریڈیکل سائن ختم کرنا ہے تو taking square on both side دونوں تا سکیر لیں 4x plus 3 whole square plus 14 ریڈیکل سائن اور whole square تو سکیر open open کریں 2 terms کا square ہے first کا square 2 formula کا first term second term second term کا square is equal to یہاں پہ square سے radical sign ختم ہو گیا 13x plus 14 now 16x square plus here 24x here 13x 24x plus 13x minus men 24x 13x نکال دیں تو یہ بن گئے plus 11x پھر یہ 9x اور یہ minus 14x میں سے plus 9x سبٹیکٹ کر لیں تو یہ minus 5 دیکھیں اب یہ بن گئی standard form of the quadratic equation دیکھیں آپ اس کو factor بنا کے solve کر سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ کہا factor سے ہی ہم زیادہ question کر رہے ہیں اگر بعد قط آپ فارمولا بھی apply کر سکتے ہیں تو چلیں اس question میں formula apply دیتا ہوں آپ کو دونوں method آنے چاہیے factor بنا کے solve کر لیں اگر وہاں پہ problem ہو رہا تو formula apply کر لیں اور solve کر لیں تو formula apply کرتے ہیں a کی value 16 b کی value 11 c کی value minus 5 a b c quadratic formula ہوتا minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a ab اس میں values put کریں گے تو 11 b کی value minus 11 plus minus 11 square minus 4 a کی value 16 put c value minus 5 put over 2 a کی value 16 11 کا square 121 11 کا square 121 یہ minus اور یہ minus plus ہو جائیں ٹھیک ہے ab 4 5 20 ٹھیک ہے 0 یہاں پہ لگا 4 5 20 اچھا پھر 16 20 سے multiply گئے 16 2 32 تو 3 21 گیا جی ٹوٹل 32 تو 121 اور 320 ان کو آپ add کر لیں ٹھیک ہے 1 2 اور 2 4 اور یہ 3 plus 1 4 4 441 ہو گیا جی اب students اس کی square root لینی ہے تو آپ calculator use کر سکتے ہیں تو minus 11 plus minus 441 24 under ہو 20 آتی square root 441 ہے تو یہ 21 21 بنے گی نکال دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 10 over 32 تو یہاں سے root بن گیا اسی cutting کر لیں 2 کے table پہ cut 2 5 is 10 2 16 is 32 اب یہاں پہ دیکھیں 21 اور 11 minus 32 over plus 32 cutting کر لیں minus 1 تو students ہم نے 2 roots نکال لیں ایک root ہمارے پاس آگیا minus 1 اور ایک root ہمارے پاس آگیا 5 by 16 دیکھیں جو بچے یہ زیادہ لمبا ہو گیا ہمارا method اگر آپ یہاں simple factor بھی بناتے نا تو 16 5 is 80 80 لانا تھا اور 11 لانا تھا تو 16 اور 5 بھی factor تھے 16 میں سے 5 نکالتے 11 آجاتا 16 5 is 80 آپ یہ factor بنا بھی کر سکتے تو question کی length تھوڑی سی کم ہو جاتی تو 16 5 ہی factor ہوتے اگر آپ factor بنا کے بھی کر رہے ہوتے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں ساتھ 16 5 ہی factor ہوتے plus 16 minus 5 16 5 is 80 اور 11 آجاتا تو یہ اس کے factor ہوتے اچھا جی اب دیکھیں checking کرتے ہیں دو roots ہیں باری باری check کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک real root ہو ایک extraneous root ہو تو check کرتے ہیں تو پہلے minus 1 کو check کر لیتے ہیں put x is equal to minus 1 in the original equation equation number 1 equation 1 میں put x value x تو یہاں دیکھیں ادھر minus 2 آگیا ادھر minus 4 ہے تو یہ root extraneous root بنے گا یہ false ہو گیا not true تو اس root نے minus 1 root تھا اس نے original equation کو satisfied نہیں کیا the root which does not satisfy the original equation اسے ہم بولتے extraneous root تو یہ root minus 1 یہ extraneous root ہے اس نے اس کو satisfy نہیں کیا equation کو چلیں دوسرے root کو check کرتے ہیں now put x is equal to 5 by 16 in 1 اب equation 1 میں ہم put کرتے ہیں 5 by 16 x کی جگہ پہ 5 by 16 put کرتے ہیں 5 by 16 5 by 16 minus 3 تو یہ cancer کر لیں 4 4 16 5 by 4 یہ نہیں cutting ہوتی 13 5 65 16 16 14 سے multiply کریں 16 4 64 6 carry 16 1 16 22 22 22 تو ہم نے multiply کر لیا تو 224 آگیا جی اب ان دونوں کو add کر لیں 4 4 اور 5 9 2 اور 6 8 اور 2 2 12 یہاں سے 17 میں سے 12 minus کر دیں تو یہ 5 ہی آئے 5 by 4 تو یہ true آگیا جی تو دیکھیں students ایک root ہو گیا extraneous minus 1 جو extraneous root ہے اس نے original equation کو satisfy نہیں کیا اور یہ جو root تھا 16 5 by 16 یہ ہمارا real root ہے تو ہم ایسے لکھیں گے as minus 1 is an extraneous root اس لئے چیکنگ کرتے ہیں کہ root extraneous آگیا ہے extraneous root so solution set is تو چیکنگ کی extraneous root کے لئے جاتی ہے کہ کوئی root extraneous نہ ہو تو یہ ہمارا minus one extraneous root ہوا اور جو اصل root ہے ہمارا جس نے equation کو satisfy کیا وہ تھا 5 by 60 تو یہ question یہ complete ہوا تو students آج کا جو ہمارا کام تھا first type ہم کر رہے ہیں radical equation کی تو اس میں only four questions ہم نے کرنے ہیں میں نے question one اور three کروایا تو آپ لوگوں نے کرنا ہے homework میں تو جو آپ homework ہے آج کا اسی pattern پہ بالکل question number two اور four تو two questions آپ کے homework میں ہیں ٹھیک ہے اور دو question میں نے آپ کو board پہ کروا دی ہیں تو radical equation میں ہم نے جو first four questions تھے وہ ایک type کے تھے وہ ہم نے کر لیے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اور جو question میں نے چھوڑے ہیں یا آپ نے لازمی کرنے ہے اگر کوئی problem ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا آج کا lecture complete ہوا thank you very much